جہاں پر ان دنوں سونا ہی تیوہار بنایا جا رہا ہے گاؤں کے لوگ سب کی بھلائی اور سخ سمردی کے لیے تنتر ودیہ کی آرادنا کر کے چاروں دشاؤں کو باندھنے کا ٹوٹکا کرتے ہیں نگر سہید آس پاس کے گرامین علاقوں میں میڑ پوجا کرنے کی پرخلیہ گاؤں کے بیگا دوارہ کی جاتی ہے ماننے تا ہے کہ یہ پوجن گاؤں میں باہری ہوا، بیماری اور انہی چیزوں کی رکھتان کے لیے کی جاتی ہے ان دنوں گرامین اپنے کرشی کاریوں کو ایک سبتہ میں ایک دن بند کر کے رکھتے ہیں اس سابتہ ایک آوکاش کو گرامینوں نے بھگوان تیوہار کا نام دیا ہے اس دوران گاؤں کے لوگ ایک ساتھ ملجل کر کرشی یلدر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں گھر کی دیواروں پر چتر بناتے ہیں جو کی پورے چھتیز گھر کے لیے ایک انوٹھی سنسکرتی کی جھلک کے طور پر کوتوہن کا وشے بنا رہتا ہے جسے دیکھنے اور جاننے کے لیے دور دراز سے کئی لوگ بھی آتے ہیں سمانہیلا پورے صدیوں سے پر 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 سے شیانی منات آتے کہ آج کارگوز ہومنوہیر مناثن پانچ سیہاست مناثن لاست میں گاؤں بھر ملے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ہم مناثے اور بتاتے تہیز سار میں شیانی مناتے ہیں کہ یہ پیہار مناثے گاؤں میں کچھ بھی ویکار اور کچھ بھی بہری کیسے جیل ہے بیماری اور کچھ چیز جو نہیں آسکے یہ خرچ تیلے گاؤں میں کی ہار مناتا ہے جان من مانا تاوات ہے اور ہم من مانا تاوات ہے اور پاچ ایک بار لے کی ہار مانتا ہے اور آخری دل کتھا پاچ ایک بار کے دل کتھا ہو تھے پوزا پاٹ ہو تھے اور میں گاؤ کو کوئی گا میں کتھا پڑ تھا پر سار بار تھا اور بار سے کی ہار رکھا تھا اور بار ساتھ دلیپ ساہو جوڑ چکے ہیں بے میں طرح سے دلیپ جس طرح دیکھیں کہ ایک بہت اچھا تیوہار منایا جا رہا ہے پارمپر ایک تریکھ سے ہاں پر سرکلینڈ کی پراتنے کی جاری ہے کیا کچھ مانے تاواتے ہیں ہمارے چھتیز گڑے پرمپرہ تیوہار ہے یہ بھی چھتیز گڑے میں سے ایک پرمپرہ تیہار منایا جاتا ہے سونا ہی تیہار بولتے ہیں اس تیہار کو یہاں آج پاس کے اور یہ دیا میں جو گاؤں میں ہوتے ہیں جیسے وہ گوٹھان ہوتا ہے اس کا پوڑا کیا آتا ہے آج پاس میں کھیت کھلیاں رہتے ہیں اسے ان کو پوڑا کیا پوڑا کرتے ہیں اور بے گا کے دوارہ اس کو باندھا جاتا ہے جیسے کچھ ہوا نگے فسل اچھی رہے گاؤں کی اچھی رہے ایسے بول کے بے گا کے دوارہ اس کو زیرشت کیا آتا ہے یہ سوان سوان کے مہنے میں منایا جاتا ہے یہ دوہار کیا مانتا ہے اس دوہار کو منانے کی کیا مانتا ہے مطلب ہم بات کریں اچھی فسل کی بات کی جائے یا پھر بہاری بیماری کو روکنی کی بات کی جائے اور کیا کیا چیزیں ہیں جس کو لے کر سانسکرطیق پرمپرہ کا ایک انوٹی مثالیاں دیکھنے کو ملتی ہے یہ انوکھا دیہار ہے ہمارے ستیز گھڑے ہمارے ستیز گھڑے ہمارے ستیز گھڑے ہی منایا جاتا ہے ایسا دیہار تو کہاں کہاں سے لوگ اس دوہار کو دیکھنے کے لیے آپ کے بیمیترہ پہنچتے ہیں یہ پورے چھتیز گھڑے ہی منایا جاتا ہے یہ سوناہی تیہار اس لیے بولے آتا ہے یہ جو موسم رہتا ہے فسلوں کو دیکھتے ہوئے سوانہی تیہار ہوتا ہے جیسے کئی پرگار کے خل ہیں پیڑ پودھے ہیں ان کے پوڑا پاتھ کے آتا ہے چلیت دلی بہت بہت نماز جانکاری کے لیے یعنی چھتیز گھر کے سنسکردک دھروار کا ایک پرتیخ ہے بھگوان تیوہار کے رنگ میں رنگہ بیمیترہ